کی نئی سطح کٹید ہوگی تو ہم اترا گھن کے اندر سمان نارک سہنتہ کو لابن کرنے کے لئے کمیٹی کا بیٹن کریں گے اور کمیٹی کی ریپورٹ آنے کے بعد اس کو لابن کریں گے اس پر ہم تیجی سے کاف کر رہے ہیں اور اس کی آپ سمانی سلسلیہ بھی ہیں اس کے نام سے لگتا عطان کر رہی ہیں اس کا ڈرافت ہمارا بلکل کمپلیٹ ہونے کی اور اگرسہ ہے تیس تی سمیتی جون تک وہ ڈرافت ہمارا تیار ہو جائے گا تو اس ناتے میں نے سوچا کہ یہ بڑا مہتکون ہے اور مہتکون بیسی مدھیلے کا سواگار ہے اور یہ یہاں کے بیسی مدھیلے کی کلپتی ہے یہ مہتکون کام میں آپ کا لگاتا ہے سہی اپراہ توڑا ہے تو آپ سب سے ایک کا پرچہ کی اس کرسکتی سے بھی ہو جائے تو یہاں پر اپرسکت ہمارے ہمارے پیتھی سے جڑے ہوئے سبھی بیتورجن سواست سیواؤں کو دینے والے اور سواستی باک سے لگاتار جنگا ان کی سیوائیں ہوتی ہیں ایسے اپسٹت سبھی آئے ہوئے ہمارے مہمان سبھی اتیتی گھن سبھی پردنی بھی گھن میں سب سے پہلے تو آپ سب کا جو ہمارے یہاں پدھارے ہیں ان سبھی کو راستی ہے ہومی پیتھی سمیلن ہومی اپون کے آئیوڑت کے سب سب پر آپ سب کو بہت بہتائی دیتا ہوں میں آج کے اس اوچھوڑ پر ہومی پیتھی کے جنمع داپا سیمیل کرسچن ہینیمن کو بھی ان کو بھی نمن کرتا ہوں جنہوں نے ہومی پیتھی کے روپ میں اسی روپ سے ایک ایسی پدھتی کو آگے بڑھانے کا کام کہ ایسے تو اسنانی چوڑے کی جو ہم لوگوں کے گارجن ہیں ان کے بھاسروں کو سننے کے بعد ہم سب کو اچھکرہ سے پتا ہونا تھی کہ یہ پدھتی کہاں سے شروع ہوئی ہے اس میں کوئی بہت بستاز سے کہنے کے آؤ سکتا نہیں ہے اور اسی روپ سے ہم سب کا آپ نے بہت ہی مارگیشن کیا اور یہ پدھتی ہماری جو پدھتی پراتا نہیں ہے اور مہتنگی نہیں ہے یہ پدھتی ہماری سناتا نہیں ہے یعنی کہ یہ اس سمیہ بھی تھی اب بھی ہے اور آگے بھی چلتی رہی یعنی کہ جو نیا بھی نہیں ہے جو پرانا بھی نہیں ہے جو ہمیشہ تھا ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا جو سناتن ہے ایسی تددتی کے بارے میں مستطور سے ہم ست کو یہاں پر آپ نے عوضت کر آیا بھائیو بہنو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے جیون میں بہت سارے سنگرسوں کا سامنٹ کیا ہے جن لوگوں نے بھی اس پدھتی کو آگے بڑھایا ہے اگر ہم ان کے جیون کی بات کریں تو ان کے جیون بھی لگاتار اکار چراؤں سے بھرے ہوئے تھے پرانتو کبھی بھی انہوں نے اس کٹھن کام کو کبھی بھی کٹھن نہیں مانا اور کٹھنائی سے سنگرسوں سے اس میں سے جو آپ نے جو ہمارے پردھان جو ایک سبدہ بھی جوڑا ہے جاہ جوان جاہ کسام جاہ بکیان کے بعد جاہ مسندھان اس ہم مسندھان کو لگاتار کھوچ کر ہم مسندھان کو لگاتار سوڈ کر کے اس کا سوڈن کر کے ہم مسندھان کر کے ہمارے سامنے اس پردھتی کو بہت آسان بنانے کا کام کیا ہے اور جن لوگوں نے بھی اس کام کو کیا ہے ان کی جندہ دلی کا انمہ نصیبات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا اور ان کے جانے کے بعد ان کے جو اسطحان کے جہاں پر ان کا اندیم سنسکار کیا گیا وہاں پر انہوں نے کہا کہ وہاں پر بورڈ لگا ہوا تھا کہ میں بیٹھنن نہیں جیا میں بیٹھنن نہیں جیا تھا یعنی کی میں نے اپنے جیون میں لگاتا ہوں کچھ کام کیا تھا اور اپنے پچھے چھوڑ کر گیا ہوں اور میں اس احساب پر سبی سے یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جیون ہم سب کو ایک بار ملا ہے اور جیون کو اگر میں آسچہ نے کہوں تو کوئی بڑی بات نہیں کہ ہمارے جتنے بھی جرانت ہیں ڈھاگبت ہیں ہیں پران ہیں سب ہی کہتے ہیں کہ ایک بار اگر منصر کا جیون پورا ہو جائے تو اس کے بعد یہ جیون کم ملے گا اس کو کہہ مانا بہت کٹھیں گے جیسے کہتے ہیں ٹھا سی لاکھ یونیوں کے بعد تو میں سو نہیں کرتے ٹھا سی لاکھ یونیوں کے بعد ہم کارا جب ایک بار سری پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ٹھا سی لاکھ یونیوں کے بعد ہی کھر سے منصر کے زیبن میں آنے کا اوثر نہ لیتا ہے تو کہیں نکہیں یہ جیون ہمارا دیکھیں کتنا بھلا اچھا نہیں ہے کہ ہم کو منصفی کے روح میں کام کرنے کا اوصل لگا ہے تو بہت میں بیاکیا میں جاؤں گا کیونکہ میں کئی بار جب ایسے کاریگروموں میں آتا ہوں اور میں جب دیکھتا ہوں کہ جو لوگ پرمانت کے لئے کام کرتے ہیں سواست کے لئے کام کرتے ہیں لوگوں کو نیروگی رکھنے کے لئے کام کرتے ہیں سمپور دھرا کو سواست بنانے کے لئے کام کرتے ہیں تو میرے مندوں بھی اس پرکار کا بھاو آ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں وہ بات بولوں جس سے کہیں نہ جائیں میں سویم بھی پریڑا لیتا ہوں اور تھوڑی سی پریڑا اگر اس میں سے تھوڑا سے کچھ اچھا تھوڑا سا پروسان ہمارے اس چیتر میں کام کرنے والے لوگوں کو اتاپ ہو جائے تو میں اپنے آپ کو دھنے سمجھوں گا تو اس لئے جیون میں ہم کچھ ایسا کریں کہ ہمارے جانے کے لاب میں کوئی یہ کہیں کوئی یہی کہیں کہ آپ درس لیجئے آپ نے بھی اس جیون میں آ کر بہت سارا کام کیا تھا اس لئے پہلے ہی ہمارے جیسے ساستروں میں کہا گیا ہے ابھی آرمی اسرمی چوامی جی نے کہا سریرہ ماتین ثلو دن سادنم فرثات سریر ہمارے سارے کرتبیوں کو پور کرنے کا ایک ماتر سادن ہے تو اپنے سریر کو سوست رکھنا اس کے لئے کیونکہ یہ انمول سریر کی دکچہ کرنا اسے نیروگی بنائے رکھنا منصر کا سرپرکم پر کرتے ہیں اور میں جتنے کاریوں میں جاتا ہوں میں یہ ایک بات جو کہتا ہوں سواستے سے جڑا ہوا ہو یا کبھی میں کھلاریاں پر بیچ میں جاتا ہوں تو ہمارے اس میں کہتے ہیں کہ پہلا دھن جیوان کا ہے دوسرا دھن جیوان کا ہے تیسرا سکھ جیوان کا ہے تو میں کیونکہ بات کہتا ہوں کہ سب سے بڑا سکھ اور سب سے بڑا دھانگر کوئی ہے تو نیروگی کایا ہے پہلا سکھ بھی ہوئی ہے اور پہلا سکھ کہ پہلا سکھ نیروگی کایا میں کہوں گا نیروگی کایا دوسرا سکھ تو میں کہوں گا تیسرا سکھ نیروگی کایا جیوان کا اگر ہر سکھ کہیں جیوان کا ہر سکھ تو وہ نیروگی کایا ہے کیونکہ اگر نیروگی کایا दی رہی تو آپ کے پاس جیوان کے چاہے جتنے سکھ ہو جتنے پرکار کی سنجھ رہے ہو جتنے پرکار کی سنتبتی ہو وہ کسی کام آنے والی نہیں گئے بدھی بیویگ بھی تب ہی کام کرے گا جب آپ کے اندھر آپ کی نیروگی کائے ہوگی اور وہ نیروگی کائے آئے آپ کو جیون کے ہر سیتر میں آگے بڑھانے کا کام کرے گی اس لئے سوست رہنا صحیح کی رچہ کرنا نیروگی بنائے اکنا ہم سب کا پہلا کرتب بھی ہونا چاہیے سروپرتم کرتب بھی ہونا چاہیے اور ویسے بھی اگر ہم بات کریں تو بسو میں مانو صحیح بھی ایک ایسی مشین ہے جس مشین میں ایسے ینتر لگے ہیں جن ینتروں کا نرمان آج ہمتے پارٹی کی اچھی بات کر رہے گی کہ ہومیوپیٹی میں جو ہے جس پرکار سے گیاں کی گیاں اور سندھان آگے بڑھا ہے اس کو بھی کہیں کہیں ساتھ ملے کر چلنے کے آو سکتا ہے لیکن جو یہ مانو صحیح ہے یہ اس پرکار کا یند رہے کہ بگیان کے جتنے بھی پریوک اس میں ہو جائے جتنے بھی انساندھان ہو جائے لیکن کتنے بھی پریوکے کے بڑھا ایسا مانو کا صحیح بنانا اور ایسا انجن جو اس میں لگا ہے جو چوبیس گھنٹے چلتا ہے جس میں ہم بڑھے کہتے ہیں یہ بنانا جو ہے کسی جیان بگیان انساندھان کی بس کی واپ نہیں ہے